اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللہ دم اللسانی یفقه قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ماہ رمضان رخصت ہو چکا اور اب ماہ شبوال کی شروعات ہے ماہ شبوال کو کچھ لوگ ماہ شادی بیہ کہتے ہیں کچھ لوگ ماہ شرح کچھ لوگ ماہ شرارت کچھ لوگ ماہ شیطانی اور یہ نعم خدا نخواستہ معذلہ قرآن و حدیث میں مندرج نہیں لیکن جو ماہول کی رنگینی ہے تو وہ یہی بتلا رہی ہے کہ یہ بالکل ماہ رمضان کا اُلٹ مہینہ گویا شروع ہو چکا ہے اور جب مولانا حضرات تفریحات کھیل کو سیر سپاٹے پہ گفتگو کرتے ہیں تو اسکیوز می مولانا صاحب دس ایس نوٹ یور بزنس دس ایس نوٹ یور کپ آف ٹی سو پلیز مائن یور وی آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ماہ رمضان میں واضح نصیحتیں آیات اور روایات اور ہکائیات اب ہمیں بھی کچھ جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے دیجئے تو اس کے بارے میں جو برجستہ یا الزامی جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جب سیلیبرٹیز ماہ رمضان میں دین کے احکام بتا سکتے ہیں تو ماہیش اقوال میں مولانا حضرات تفریحات اور کھیل کود پر گفتگو کیوں نہیں کر سکتے اور اگر ایسا ہی ہے کہ مولانا حضرات کو علماء حق کو تفریح پر گفتگو کرنے کا حق نہیں تو پھر قرآن میں جتنے بھی گناہوں کے تذکرے ہیں وہ نکال دیجئے بلکہ آیت اللہ دست غیب کو زندان کر دینا چاہیے یا ان کو بلیک لسٹ کر دینی چاہیے ان کی کتاب خصوصاً گناہانے کبیرہ کو کہ یہ چپنے کے قابل نہیں کہ اس میں گناہ ہی گناہ ہیں نیکیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور جو ہمارا فروے دین ہے جو بڑا طویل فروے دین ہے اس کو یاد کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے امر بالمعروف تک ہونا چاہیے ونہین المنکر نہیں ہونا چاہیے کہ یاد کرنے میں آسانی ہو تو امر بالمعروف ونہین المنکر سے ونہین المنکر ہٹا دیجئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین ادھورہ رہ جائے گا اگر ہم صرف نیکیوں کی باتیں کریں اور گناہوں کی باتیں نہ کریں کیونکہ دین نام ہی سیکھا ہے کہ نیکیاں کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے do's and don'ts, have's and have nots should be, should not be to be, not to be ممنوعات, مرغوبات, حلال, حرام صحیح, غلط یہی سب ملا کر دین بنتا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُتْ خُلُو فِي السِّلْمِ کَافَة اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُتْ خُلُو فِي السِّلْمِ کَافَة اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نیکیوں کو اپنانا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے نیکیاں کر لی ہیں بس کافی ہے اب ہماری مرضی ہم جو کچھ بھی کریں یا ہم گناہوں سے بج گئے کافی ہے ہم نیکیاں نہ کریں تو اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ ٹو ہنڈرین ایٹھ میں فرماتا ہے کافہ کہ مومنوں اسلام میں مکمل دور پر داخل ہو جاؤ چنانچہ اسلام عبادات کی تاقید بھی کرے گا اور تفریحات کا تعین بھی کرے گا کہ آپ کو کن کن تفریحات کو کرنا چاہیے کن سے اجتناب برتنا برتنا چاہیے جب معاشرہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ مولانا حضرات علماء حق اور دین اسلام اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ تفریحات کیا ہیں اور کن کن تفریحات کو کرنا چاہیے کن کو نہیں تو وہ پینترہ بدل کر ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جناب اتنی تو عبادت کر لی تیز دن اس دفعہ تو علماء نے پورے تیز روزے انتیز بھی نہیں تو بالکل جیسے کہتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ روزے رکھے ہنڈیٹ پرسنٹ ہی پاتھا تھا تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں آپ کیا ہر وقت نماز روزے کی جو ہے وہ گردان لگائے رکھتے ہیں تو چھتی جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہمیں بھی چھتی منانے دیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام میں چھتی کا کانسپٹ ہوتا تو عید کی دن ساری نمازیں معاف ہو دیں کہ بس تیس دن تم نے بہت نمازیں پڑھی بہت روزے رکھے شبیداریاں کی بھوکے رہے حلال سے اپنے آپ کو بچائے ٹھیک ہے اب انجوائے کرو چھتی کے دن جس کی جو چائے مرضی وہ کرے کوئی عبادت نہیں ہوگی لیکن برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن دو رکعت نماز اضافی اور وہ بھی نہیں کہ چلتی بھی نماز جیسے نماز فجر چلے آپ نے پڑھ لی نہیں گھر میں آنکھ بند کر کے نہیں باہر نکل کے پڑھیں آپ آپ کو جو رت جگے کی عادت تھی چاہے وہ شبیداری کی صورت میں ہو چاہے وہ کرکٹ میچ کی صورت میں ہو جو شبیداری کی عادت تھی وہ اگدم سے چھن لی جاتی ہے فجر بھی پڑھنی ہے یہ بھی نہیں کہ فجر پڑھ کے سو گئے جیسے باہر رمضان میں تھا ایک دم سے دو گھنڈے بعد تین گھنڈے بعد پھر اٹھے اور دور جا کے نماز پڑھو تاکہ جو رہی صحیح تمہاری آنکھوں میں نیند ہے مکمل دور پر نکل جا دور جا کے عید گاہ میں جا کے اور وہ کچھ جگہوں میں آیا ہے ننگے پیر جانا مستحب ہے دور جا کے نماز پڑھو اور پھر خطبہ سنو اور پھر گھر آؤ تو اگر چھٹی اسلام میں ہوتی یا ضروری ہوتی تو عید کی دن سب سے پہلی چھٹی ہوتی اور عید کی دن تمام عبادات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا حالکہ ایسا نہیں ہے میں سے بڑی عجیب بات ہے کہ مومن تو چھٹی کے لئے تڑپ رہے اور شیطان کام کے لئے تڑپ رہے شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بند کیا اور مومن کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چھٹی کی اجازت ہے لیکن چھٹی کے نام پر بس یہاں اگر ہمارا اور بے دینوں کا ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر چھٹی کرنی ہے اگر تفریح کرنی ہے تو آپ کو تیہ کرنا ہوگا کہ کس بسم کی تفریح کرنی ہے اور اس تفریح میں کیا کیا لوازمات شامل ہوں گے ایک بات جب وہ اس بات میں قائل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمیں چھٹی اس طرح گزارنی ہے کہ جس طرح اسلام نے کہا ہے تو کہتے ہیں کیا کرے دل دل ہے بہک جاتا ہے محول میں رنگینی ایسی تھی کہ میں جو ہوں میں فسل گیا یا میں بھی جو معاشرے میں ہو رہا تھا وہ کر گزرا تو اگر محول کی رنگینی اتنی زیادہ پور اثر ہوتی ہے کہ جو ایک مومن کو بھا لے جائے تو بی بی آسیا کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا وہ تو اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ شہین شاہ جو کہ خدای کا دعوت دعوے دار تھا فرعون کی بیوی تھی ان کے تو ایک اشارے پہ سب کچھ حاضر ہو جاتا اور محول بڑا رنگین تھا ہر قسم کی آسائش ہر قسم کی ضروریات ہر قسم کی خواہش پوری کرنا ان کے لئے ضرورت کوئی ایسا چندہ مشکلی نہیں تھا لیکن اتنے خطرناک محول اور حق کے مقالف محول میں جی کر نہ صرف انہوں نے اسلام پر عمل پیرا ہو کے دکھایا بلکہ اپنا نام چار عورتوں میں لکھوایا معذرت کے ساتھ اگر گستاغی نہ ہو رہی ہو باختین غباتین کون ہیں ایک رسول کی بیوی ایک رسول کی بیٹی ایک رسول کی ماں بی بی خدیشہ رسول کی بی 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 سیدہ رسول کی بیٹی بی بی مریم عیسیٰ کی ماں بی بی آسیا کیا تھی ان کا شہر کافر کافر عاظم جیسے کہنا چاہیے اس زمانے کا خدای دعویدہ اس محول میں انہوں نے محول کے خلاف بہ کر دکھایا دریا کے باہوں کے خلاف تو جو لوگی کہتے ہیں کہ چاند رات کو محول ایسا دھا کزنز آئے ہوئے تھے میں بھی چلی گئی یا عید کے دن محول ایسا دھا کزن آئے ہوئے تھے میں بھی چلا گیا اور پھر مجھے نہیں معلوم کیا صحیح کیا غلط میں نے بس وہی کیا جو لوگ کر رہے تھے موسیقی ہو مخلود گیدرینگ ہو یا کس قسم کی بھی نازبہ الفاظ کی تقرار ہو وغیرہ وغیرہ اور اگر انسان کو محول ہی بناتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھئے ماہ رمضان اگر سال بھر رہے تو ہم سیدھے رہیں اگر ماہ رمضان یا اچھا محول انسان کو بنائے رکھتا ہے تو نو کے بیٹے کو ساڑھے نو سو سال کی نبی کی رفاقت نے فائدہ کیوں نہیں دیا نو علیہ السلام کی ایک آواز پر انسان تو کیا جانور کشتی میں سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا نو علیہ السلام چیختے رہ گئے لیکن وہ نہیں آیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماہول کی رنگینی اور ماہول کی ایمانی حرارت کچھ معنی نہیں رکھ دی اگر انسان نے اندر سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں بھیگنا اگر انسان نے اندر سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ مجھے ایمان نہیں عبول کرنا تو پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب ایک الزام ہمارا معاشرے کی طرف وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ ماہر حمزان کی ابتدائی حیاب میں آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہوں گے اوہ میں غلطی سے پانی پی گیا عادت نہیں ہے نا اس لیے اوہ میں نے غلطی سے فریج کھولا اور جو ہے وہ کوئی چیز نکال کے کھا لی کیوں ارے عادت نہیں ہے نا ارے کبھی عید میں عید کے بعد بھوکے رہے آپ کہ کیا کروں میری عادت ہو گئی یہ مجھے بھوکی نہیں لگتی یا میں نے کھانے ہی نہیں کھایا عید کے دن آپ نے چھے وقت کھانا کھایا ہوگا چلیں ٹھیک ہے عید کے دن تو چلیں بہن بھائی ماں باپ ساس سسر دوست اہباب شرخ ورما اور پیزا اور بریانی اور قورما اس لیے گھوم رہے ہوتے آگے پیچھے تو مجبوراں کھانا پڑتا ہے عید کے بعد تو یاد رکھئے جس چیز کی عادت آدمی دل سے ڈالے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور جس نیکی کو انسان بوجھ سمجھے وہ بیماری لگتی ہے اور جلد از جلد اس سے چھٹکارہ پانے کی عادت رہتی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عید کا چاند نہ دکھنے پر نہ دیکھے جانے پر خوشی منائی ہو کتنے لوگ ہیں سب نے یہ کہا اوہ ایک روزہ اور تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ماہ رمضان کو دل سے گزارا ہی نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جب ہی تو ہمیں یاد نہیں آتا نو شبال ہو گئی ہے کسی نے روزے کو یاد کیا ہاں یاد تو بہت کیا روزہ رکھا کتنے لوگیں معاشرے میں مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے روزہ بہت یاد آ رہا ہے مجھے روزہ رکھنے دو اور روزہ رکھا ہوں تو یہ ہے وہ دل سے ماہ رمضان گزارنا اور جسے کہتے ہیں اپتاہت کے ساتھ کسی نیکی کو کرنا کہ آپ نیکی مہینہ کیا عمر بھر کرتے رہیں جب بھی آپ کو ملے گا خیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آبال جھاک کی طرح ہوں گے اور وہ سمجھتے ہوں گے ہمارے آمال پہاڑ کی طرح ہوں گے تو کہا جا گئے یہ وہ لوگ دے کہ نماز روزہ کرتے تھے لیکن جب گناہ کو دیکھتے تھے تو کود پڑتے تھے چاہے وہ دن عید کا ہو چاہے وہ رات چاند رات ہو برحال نوشہ وال گزر گئی ابھی بھی وقت نہیں گزرا ماہی رمضان کو یاد کیجئے اور محاصبہ کیجئے کہ میں نے ماہی رمضان کیسے گزارا اور اس وقت جو تفریقہ محول بنا ہوا ہے کھیل کود کا محول مشاغل کا محول بنا ہوا ہے اس محول میں اس رمضان کو واپس کیسے لائے جائے چنانچہ اس شوریدہ محول میں اس شیطانہ میز محول میں اور اس گناہ آلود معاشرے میں ہم اپنا دامن گناہوں سے کیسے بچائیں یا تفریق نام پر جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے کس طرح اشتناب کریں اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور تفریق یعنی انٹرٹینمنٹ اسلام اور انٹرٹینمنٹ ایک درود پردے محمد والے محمد سب سے پہلے تعریف دیکھیں تفریق کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے نام اور مترادف الفاظ موجود ہیں تفریق کو کھیل کود بھی کہتے ہیں تفریق کو کھیل دماشا بھی کہتے ہیں تفریق کو لہو لعب بھی کہتے ہیں عربی میں تفریہ کو چل آج کل ایک نوجوانوں میں لفظ بڑا مشہور ہے چل چل کر رہا ہوں میں کیا کر رہے بیٹا چل کر رہا ہوں میں نہیں کچھ نہیں کر رہا میں تفریہ کر رہا ہوں اور حلہ گلہ آپ کہہ لیجئے مختلف نام ہے تفریہ کے تعریف کیا ہے آپ ویکی پیڈیا پہ جائیں تفریہ کیا تعریف ہے ایسی سرگرمی یا ایسا کام جو اپنے حاضرین کو متوجہ کرے دلچسپی پیدا کرے اور خوشی کا باعث بنے ایسا کام یا ایسی سرگرمی جو اپنے حاضرین کے لیے توجہ کا سبب بنے دلچسپی کا سبب بنے اور اس کے لیے خوشی کا باعث بنے اس طرح تو ہر وہ کام تفریہ بن جائے گا حتیٰ کے عبادت انشاءاللہ اس کا تذکر آئے گا کہ جو انسان کو خوشی دے مطمئن کرے دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر اس کو مشغول اور متوجہ رکھے چھیک اب ایک نفسیات کے ماہرین کے ڈیفنیشن سن لیجئے روز مرہ کے معامولات میں تبدیلی کا نام تفریہ ہے اسی لیے جن لوگوں کا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے وہ جب کھیل دے ہیں تو ان کو فرحد محسوس یہ فرحد سے نکلا تفریہ ان کو فرحد محسوس ہوتی ہے جن لوگوں کا تعلق کھیل کود سے ہوتا ہے جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ کتابے پڑھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ایک صحابہ ان کو پروفیسر اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو جب بھی موقع ملتا وہ پڑھنے لکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اور مجھ کو موقع ملے گا میں کھیل کود میں ہم اس کو لگائیں گے اور جس کو کھیل کیسا جس کا کام کھیل کود ہے وہ پڑھنے لکھنے بھی اس کا مطلب کیا ہے روز مرہ کے معاملات میں تبدیلی اب یہ ڈیفنیشن بہت وسیع ہو گئی ہے اب آپ تفری میں کسی بھی چیز کو شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کام ہوگا تو دوسروں کے لیے تفری ہے دوسروں کے لیے تفریح ہے تو وہ آپ کے لیے کام مثالیں ظاہر سی باتیں بہت سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں انفرادی اجتماعی اجتماعی مثلاً کھیل کوت سپورٹس جو آپ دیکھتے ہیں وہ تفریہات میں شامل ہوتے ہیں تھیٹر موسیقی موسیقل کنسرڈ ابھی ہم منحیز مجموعی لے رہے ہیں موسیقل کنسرڈ یا جسے کہتے ہیں کہ پکنک یہ ایک تفریہ ہے انفرادی طور پر متعالی قصے کہانیاں جو آپ سنتے ہیں وہ ایک تفریہ ہے انفرادی طور پر اگر مغرب مالک میں چلے جائیں تو وہاں شراب نوشی جوا جنسی بیرہ رہ بھی یہ سب تفریہات میں شامل ہو جاتی ہے irrespective کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کرتی ہے آپ کی دلچسپی کا باعث بدتی ہے وہ تفریہ کہلائے گا اب یہاں پر ایک وضاحہ سننیجئے جہاں پر ہمارا اختلاف دنیا داروں سے شروع ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ تفریہ میں اگر حرام شامل ہوگا یا سرطاپہ وہ تفریہ حرام پر مشتمل ہوگی تو پھر ہمیں ایسی تفریہ منظور نہیں حتیٰ کہ اگر کوئی جائز تفریہ آپ کے واجبات میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ بھی ناجائز بن جائے گی اگر کوئی تفریہ آپ کا مقصد سے زندگی بن چکی ہے کہ بس یہی میری زندگی یہی میرا مقصد ہے اس ہی میں مجھے امپروفمنٹ لانی اور کچھ نہیں کرنا ہے تو وہ ہمارے نزدیک جائز نہیں اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس کی تعریف اب آئیے تفریہ کی اہمیت لب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم تو تفریہ کی مضمت سننے جا رہے ہیں جی نہیں تفریہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے مگر کون سی تفریہ جو جائز تفریہ ہے جو حلال لیے ہو جو آپ کو غافل نہ کر دے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مضمت کے حوالے سے آیت اور روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے درود پر دے تفریہ کی اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کھیلا کودا کرو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تمہارے دین میں سختی ہو دیکھا آپ نے کہ انسان کے لیے اسلام شعر اسلام پسند کرتا ہے کہ تم کھیلو کودو تاکہ تمہارا دین اور تمہاری زندگی خوشک اور بور زدہ نہ لگے اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مسکراتے میں نہیں دیکھا ابھی ہم نے دیفنیشن بڑی تفریہ کیا ہے جو آپ کو خوش کر دے جو آپ کے چہرے میں مسکرات لے آئے تو جو شخص ہر وقت مسکراتا رہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ تفریہ زیادہ کر رہا ہے اگر عبادت ہی تفریہ بن جائیں تو پھر ایسے شخص کا کیا کہنا ہے اگر اللہ کی اطاعت ہی تفریہ بن جائے کہ آپ کو یہی خوشی مقصود ہو کہ میں اپنے نفس کو عابو پالوں میں شیطان کو پچھاڑ لوں میں اللہ کی فرمہ برداری کا لوں میں نماز شبہ جالا ہوں بس اسی میں میری خوشی ہے تو بس یہی چیز آپ کی تفریہ بن جائے گی تو اگر یہ سب تفریہ ہے یعنی اطاعت الہی تو بھی رسول سے زیادہ خوش ہونے کا حب کسی اور کو نہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں ایک دفعہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا مدینہ خالی ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کہاں گئے تو بتایا جاتا ہے کہ یا امام یہ تمام لوگ سہر و تفریہ کے لئے گئے یعنی پکنک سہر سباتے کھل کود کے لئے تو امام نے کہا تم کیوں نہیں گئے تو شخص نے کہا کہ میں اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو امام نے اس کو سرزنش کی کہ تم کیوں ہے ایسا نہیں کرتے تمہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ سہر و تفریہ کے لئے جانا چاہیے تھا جو ہمارے اوپر تھپا ہے کہ اسلام بڑا بور بڑا خوشک مذہب ہے اور دنیا سے دور بھگا تھا ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس کہنے لگا امام نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کاروبار ترک کر دیا کرنے گا ہاں کہ نہیں بس مجھے دنیا نہیں چاہیتی امام نے سختے سے اس سے کہا کہ تم کاروبار دوبارہ شروع کرو کیونکہ کاروبار کی کی کا تعطل انسان کی عقل کو کم کرتے ہیں لیکن انسان کاروبار کر رہا ہو کاروبار کرتے کرتے چھوڑ دیو اس کی عقل کم ہو جاتی تو دیکھئے چھٹے امام کاروبار پر ترغیب دے رہے ہیں چھٹے امام سباٹے پر ترغیب کی ترغیب دے رہے ہیں رسول اللہ کھیل کود کی حوصلہ افضائی کہہ رہے ہیں تو اللہ اکرحافت دین اس کا ایک مزداغ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زین دین میں جبر زور زبدستی خوشکیت اور زاہد خوشک بننے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے آپ جتنی تفریح جتنی خوشتبعی اور دل لگی کھیل کود جائز حدود میں کر سکتے آپ کو ضرور کرنا چاہیے خود مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب واجبات سے تھک جائے مستحبات سے تو اسے واجبات بے اکتفا کر لینا چاہیے اور اللہ کا معلوم ہے آپ یہ بھی نہ کہیے گا کہ ہم واجبات سے بھی تھک گئے اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنی عبادت چاہیے ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ سال بھر رمضان رہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اندس میں روزے پہ جب چاند نہ دکھنے پہ مہتر یاد ہے تو پھر ان لوگوں کو اگر میں کہہ دوں پورے سال تو واجبات اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کی ہیں کہ انسان کی طبیعت پر وہ گرا نہیں گزر دے اچھا یہ تو کھیل کود اور تفریح اور سیر سپارٹے کی بات ہو گئی خود خوش رہنا بزلہ سنجلی اور بزلہ سنجی خوش طبعی اور جسے کہتے ہیں کہ بھشاج بھشاج رہنا یہ خود ایک تفریح اور تفریح کا آوٹپوٹ یا نتیجہ ہے آئمہ کے بارے میں ملتا ہے جیسے رسول اللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑے ہی ریلیکس کول اور خوش مزاج اور ہر وقت مسکراتے ہوئے رہتے تھے تو عمر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنگی حیرت ہوگی کہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا شورہ کے موقع بر کہ آپ بڑے ذریف ہیں یعنی ہیمرس خوش مزاج طبیعت کے اچھا عمر بھی ان کی اس وقت پچیس تیس سال دی تو لوگوں نے کہا ابھی آپ اس عمر میں نوجوانی میں خلافت لے کے کیا کریں گے آپ ذرا ریسٹ کریں جب آپ کی ٹرن آئی ہے تو آپ لے لیے گا اور ابھی تو آپ نوجوان ہیں اور خوش طبع ہیں اور ذرافت سے بھرپور ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ابھی خلافت کی عمر بن العاص حاکم شام کا دستراز اس اس نے شام میں لوگوں میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ مولا علی بڑے نعوذ باللہ لفظ کیا خود مولا علی نے اس کے بارے میں کہا کہ مجھے نابغہ کے بیٹے یعنی عمر بن العاص نے لوگوں میں اہل شام میں مشہور کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ مجھ میں مسخرہ بنے اور میں ہر وقت کھیل کود میں مشہور رہتا ہوں خدا کی قسم مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے دور رکھا ہوا ہے اور اس کو آقبت فراموشی نے سج بولنے سے رکھ دیا تو یہ جو بزلہ سنجی اور خوش مزاجی اور ذرافت کا جو ٹھپا یا لیبل لگا ہوا ہے آئیمہ پر رسول پر کیوں لگا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی اطاعتِ الہی میں گزاری چنانچہ کبھی بھی کسی موقع پر ان کے چہرے اترے میں نہیں ہوتے تھے کبھی غم اگر غم ہوا تو بھی قیامت کا اطاعتِ الہی کے حوالے سے امت کی فکر کے حوالے سے اگر دشمنوں کے نرغے میں بھی گھیرے ہوئے ہیں علی تو ان کے چہرے پر مسکرار لوگوں کو ریزرویشن دی تحفظات دے علی آپ کس طرح میدانے جنگ میں جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں تلوار گھوماتے میں بلکل بے فکر مجھے بتائیے جس بیٹس میں ان کو امید ہو کہ میں سنجری بنا کے واپس آنگا مجھے میں آف دا میچ ملے گا کیا وہ تلوار بیٹ گھوماتے میں نہیں جائے گا تو مولا علی بھی اس طرح تلوار گھوماتے میں بلکل بے نیاز کیوں کہ ان کو موت اتنی عزیز تھی جتنا بچے کو ماں کی گوت اتنی عزیز نہیں ہوتی مولا علی سے کہا جاتا بہت اور کونفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ ذرا تو پہمتے ہیں لیکن ادھوری پیچھے سے نہیں ہوتی اگر پیچھے سے کس نے حملہ کر دیا تو مولا نے کہا کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو کرنے دو کیونکہ مولا اس بات کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ وہ دشمن کو پیٹ دکھائیں اور کوئی پیچھے سے حملہ کریں مولا آپ کبھی میں نے میدان جنگ سے بھاگنے کا سوچے ہی نہیں کہ جو میں میرے پاس دیز رفتار گھوڑا ہو میں تو غیر فررار ہوں تو یہ علی کی ادائی بے نیازی تھی توقل اللہ تھا کہ جس کی وجہ سے کول ریلیکس کام اور بالکل اسے کہتے ہیں کہ خوشباش اس وجہ سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ کیا چلائیں گے حکومت زمامے کا یہ تو ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ تھنڈے مزاج اور چہرے پر مسکرات ڈے رکھتے ہیں رسول اللہ نے بھی اسی طرح نموت کا کام انجام دیا تو رسول اللہ کیا علی ہستے بول دے جس کے سامنے کائنات ایسی ہو جیسے ہاتھوں کی پانچ انگلیاں وہ کیا گھبرائے وہ کیا پریشان ہو پریشان تو وہ ہو جس کے بعد ادھور آئے لگ پریشان تو وہ ہو کہ جس نے کسی کا حق غزب کیا کسی طرح آئیمہ بے یہ ایک اوبجیکشن تھی جو کہ اوبجیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی کے اثرات نہیں ہوتے لوگ آتے ہیں تو کپ کپ آتے ہوئے آتے ہیں تو امام سے پوچھا گیا بادشاہ نے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہوتا آپ کے جسم میں کوئی کپ کپ آہڑ نہیں ہوتی تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا نہ میرے پاس دنیا ہے کہ جس کے چلے جانے کا خطرہ ہو اور نہ تیرے پاس آخرت جس کے ملنے کی مجھے امید تو جس نے اپنی تمام زندگی اطاعتِ الٰہی میں گزار دی ہو اور جس نے اپنا اوڑنا بچھونا اسلام بنا لیا ہو تو وہ اس طرح مطمئن خوشباش حشاش بشاش اور خوشتبہ رہتا ہے کہ جس طرح وہ شخص جو دن بھر کھیل کود میں مشغول ہو کہ مجھے خوشی من جائے مجھے راحت من جائے مجھے سرور من جائے لیکن اس کے باوجود اس کو سرور نہیں منتا تو یہ وہ اہمیت ہے بزلہ سنجیشی کی خوشتبعی کی تفریح کی جو اسلام نے رکھی ہے اب یہ تفریح یہ خوش مزاجی یہ خوشی یہ راحت عبادت سے ملے اطاعتِ الٰہی سے ملے کسی کھیل کود سے ملے بشرت یہ کہ وہ حرام میں آلودہ نہ ہو تو وہ آپ کی جائز ہے اب آئیے تفریح کی حوالے سے مزمتی روایات کیا ہیں ایک درود برد محمد علمان تفریح جہالت کا سمرہ ہے جہالت کا پدل ایک روایت میں ہے تفریح ہماپت کی غزہ ہے اہرمہ قادمی کی غزہ ہے جو تفریح میں ملوز رہتا ہے ایک جگہ آیا ہے کہ بدترین چیز کے جس میں انسان اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے وہ کھیل کود اسی طرح اولد افضل ترین اقل وہ ہے جو انسان کو کھیل کود سے دور رکھے دیکھیں آپ کتنی زیادہ مزمت تفریح کی کتنی زیادہ مزمت کھیل کود کی جہالت کا سمرہ یعنی علامت جہل ہے یہ جو کھیل میں ملوز ہو ہماپت کی غزہ یعنی اہمک آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کس چیز کی بھوک لگتی ہے تفریح کی کھیل کود کی ہر وقت افضل ترین اقل وہ ہے یعنی ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا اقل مند ہے تو اقل مند آدمی وہ ہوگا کہ جو کھیل کود سے دور ہوتا ہو اسی طرح بدترین چیز گناہوں کا نام نہیں لیا جھوٹ کا تحمد کا نماز کو زائع کرنے کا غیبت کا نام نہیں لیا کہ بدترین چیز غیبت ہے بدترین چیز جھوٹ بولنا بدترین چیز نماز کو نہیں بدترین چیز کھیل کود ہے جس میں انسان اپنے آپ اپنی زندگی کو زائع کر دیتا ہے کیوں گناہوں کا پتہ جل جاتا ہے کہ بھئی یہ میں نے گناہ کر دیا اور یہ غلط ہے اس کی توبہ کرنی چاہیے لیکن کھیل کودی کبھی آپ نے توبہ کرتے ہوئے دیکھی کسی کو اور اسی کھیل کود میں پوری زندگی گزر دیتا ہے لیکن اب یہ وہی سوال یہاں پر دوبارہ کہ کس کھیل کود سے مراد ہے ابھی تو آپ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا کہ کھیلا کودا کیا کرو مجھے نہیں پسند کہ اسلام میں کوئی سختی ہو میرے تمہارے دین میں کوئی سختی ہو تو یہاں پر جن تفریحات جن کھیل کود کی مزمد ہو رہی ہے وہ وہ تفریحات یا کھیل ہیں کہ جو مطلقاً حرام پر مشتمیل ہو ان کی تو کوئی خیر گنجائشی نہیں نمبر دو وہ حلال تفریحات کے جس میں حرام کیا میزی شو اس کا تذکرہ بھی آئے گا یہ تمام چیزیں پرنٹ آؤٹ میں موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر مل جائیں گے ایک دروت پر دیں محمد والے محمد کون زی تفریحات وہ تفریحات کہ جو مطلقاً حرام پر مشتمیل ہو نمبر دو وہ تفریحات جن میں حرام کیا میزی شو بظاہر تو حلال ہیں لیکن حرام شامل کر دیا اب وہ حرام بن گئی نمبر تین وہ تفریحات جو آپ کو غفلت میں مقتلع کر دیں یعنی آپ کو آپ کے واجبات سے دور کر دیں اور ادائیگی سے روک دیں نمبر جار وہ تفریحات کہ جن کو آپ اپنا مقصد زندگی بنا لیں اوڑنا بچھونا بنا لیں ہم نے جن و انز کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ مقصد زندگی اطاعت الہی اور آپ نے اپنا مقصد زندگی کوئی کھیل تماشا بنا لیا اب آئیے ان چاروں تفریحات کی تھوڑی سی تشریح مثالوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وہ تفریحات جو مطلقاً حرام ہیں ان کی تو کوئی گنجائشی نہیں اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی الحمدللہ پاکستان اور اسلامی ممالک میں وہ رائج نے یا کم از کم سرعام نہیں کی جاتی لیکن مغربی ممالک میں جب آپ جائیں یا آپ کرشیدار رہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو ایسے ہی لیا جاتا ہے جس طرح آپ کے ملکوں میں جائز تفریح تو وہ تفریحات جو مطلقاً حرام ہیں مثلاً نشا مطلقاً حرام ہیں جس چیز میں نشا ہوگا وہ چیز حرام ہو جائے گی شراب مغربی ممالک میں تفریح ہے ہمارے نزدیک تفریح نہیں ہے وہاں پہ جب ویکنڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی شراب پینے کی سوچتا ہے بلکہ اب تو مٹ ویکنڈ ہونے لگائے وہاں پہ بودھ کے دن وہ مٹ ویکنڈ منا لے لگے ہیں تو اس دن بھی وہ فورن شراب پہ رخ کر دے کینیڈا میں ساڑھے پانچ عرب روپے ڈرگز یعنی منشیات پہ خرچ ہوتے ہیں ساڑھے پانچ عرب ڈالر منشیات پہ خرچ ہوتے ہیں اور ساڑھے پانچ عرب ڈالر شراب پہ خرچ ہوتے ہیں یعنی نشے پہ شراب اور نشہ کمبائنڈ ان کو ملائیں ڈرگز ان وائن ساڑھے دس یعنی گیارہ گیارہ عرب ڈالر اس پہ خرچ ہوتے ہیں فقط نشے پہ تو وہاں پر نشے کی کیا صورتحال ہے اچھا وہاں پہ مغربی ممالک میں یا وہاں جہاں پہ اسلام کا دور دورہ نہیں وہاں پہ حلال حرام کی کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ حرام کیا ہوتا حلال کیا بلکہ حلال حرام کریں زیادہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دہشت کر دیں آپ جو ہیں وہ شدت پسندیں تو شراب آپ پی سکتے ہیں بالکل پی سکتے ہیں اپنے گھر میں پی سکتے ہیں باڑھ میں پی سکتے ہیں پارک میں پی سکتے ہیں لیکن شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتے جب آپ شراب پی کے گاڑی چلائیں گے تو آپ پہ کروس لگ جائے گا آپ کا چھالان ہو جاگا oh digital to is глаза کہ کہ وہ وہاں بھی illegal ہے اسی طرح بات جون کا مہینہ آ چکا ہے اور جون کے مہینے میں دو ممالک میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے پہلا ملک کینیڈا دوسرے ملک کا تذکرہ بھی آئے گا کینیڈا میں اس سال اس جون یہ جو بھی چل رہا ہے چرس پے سے بابندی اٹھ گئی ہے اب آپ دکان پہ جائیں اور کہیں مجھے ایک پاؤ چرس دے دیں مجھے ایک کلو چرس دے دیں امی جلدی کھانا دیجئے میری چرس کا ٹائم ہو رہا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو چرس لہنے بیٹا میرے لیے بھی لیتا رہنا امی کچن میں کیبینٹ کھولتے ہیں میری چرس کہاں گے بیٹا وہ تمہارا چھوٹا بھائی پی گیا اس سے پہلی مردہ پی گیا یہ اب ہوگا ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ کینیڈا میں ہوگا اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود ارے یہ کینیڈا تو وہ کینیڈا ہے کہ جہاں ہم امیگریشن کے لیے درابتے پڑھنے کیلئے جاتے ہیں تو ہم جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو چرس لے کر آئیں گے یہ سبق پڑھ کر آئیں گے کہ بھئی چرس جو ہے وہ اب اس طرح بکے گی جیسے سردرد کی گولیا تو اتنی درقی کرنے کے بعد اگر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی چرس allowed کر دیں it is very much common یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بہت زیادہ common ہو جائے اس کو نہیں کیونکہ وہ democracy is authority majority is authority جو تمام لوگ bill pass کر دیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے اب وہ شراب ہو چرس ہو تو ڈرنگز میں سے چرس کو نکال دیئے گا ہماری یوانہ جیسے کہتے ہیں چرس یا بھنگ اب وہ جو ہے دکانوں پہ بالکل کھلے آم بٹے گی اور آپ کو چرسی ممالی آپ کو گلی کوچوں میں اور جگہ جو ہمارے ہاں تو چھپے ہوئے جو ہے وہ پیرے ہوتے تو ایسا موچھنا جہاں پہ پڑھائی لکھائی علم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ اس نہ دیئے پہ پہنچی کبھی چرس شراب تو تھی اب چرس بھی جو ہے وہ حرام اچھا اس کے بعد جوہ جوہ تو وہاں پہ عام ہے اور خیر ہمارے ہاں بھی مختلف شکلیں جیسے سوت کی مختلف شکلیں آگئی ہیں اس رہاں جوہے کی بھی مختلف شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں تو وہ جوہاں حلال ہے جائز ہے بالکل لیگر ہے چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں بلکہ جو تین ایجرز ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی دکانے ہوتے ہیں اور ایک ڈالر دو ڈالر دس ڈالر پہ آپ جوہا کھیل سکتے ہیں اور جو بہت امیر کبیر ہوتے ہیں ان کے بقیدہ کیسینوز ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ جوہا کھیلتے ہیں ملیشیا میں جو جوہا خانہ ہے اور وہاں پہ جو ہاردہ ہے اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ رقم ہار چکا ہو اس کی سب سے بڑی تصویر وہاں لگتی ہے واللہ وعالم کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی سیاست دان کی سب سے بڑی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پر بہرحال تو جوہ اگر یہ جوہا کھیل میں آ جائے تو پھر حرام بن جائے گا ان کے نزدی یعنی کرکٹ میں اگر سٹے بازی آ گئی تو یہ ان کے نزدی اتنا بڑا حرام ہو جائے گا کہ اس شخص پہ پابندی لگ جائے گی اور وہ کبھی جسے کہتے ہیں کہ جوہا نامالوم اندب جن لوگوں کو جوہی کی عادت ہے وہ تو کرکٹ میں سٹا نہیں کھیلتے لگاتے اور ہمارے ہاں جوہاں نہیں ہے اور ہمارے کھلاڑی پکڑے آ دیں مرحال تو آپ نے دیکھا شراب لیگل ڈرائبنگ کر رہے ہیں تو اللیگل ڈرگز اللیگل چھر ساپ پی سکتے ہیں بلکہ مہمان آئے ہیں تو ان کو پیش بھی کر سکتے ہیں جوہاں اللیگل کرکٹ ہوگی فٹبال میں لگے سپورٹس میں تو ہوئی لگے جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے انمال خمرو والمیسرو والانسامو والازلامو رجسم من عمل الشیطان فجتنبو لعلکم تفلحون یا ایوہ الذین آمرو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انمال خمرو بے شک کہ جو شراب ہے والمیسرو اور جوا والانسابو بُت والازلامو پانسے رجسم من عمل الشیطان یہ ناپاک چیزیں ہیں خبیص چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں فجتنبو پس ان سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاں پاؤ سورہ مائدہ آیت نمبر نووے نائنٹی نائن زیرو تو آپ نے دیکھا کہ دو ٹوک فیصلہ ہے اب شراب بھی کہ ڈرائیونگ کریں گے تو آپ کا چارہ لوں گا جی نہیں شراب پینا حرام حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مجھے شراب پی کے نشا نہیں آتا اور میں پچاس سال سے شراب پی رہا ہوں میں عیسائی تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو کیا میں شراب پی سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے تو علاوڈ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے تو امام نے کہا کہ شراب اس لئے حرام نہیں کہ اس کو پی کے نشا آتا ہے اب کسی کو آئے یا نہ آئے میں غلق باندھیں ہم سے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات بری نہ لگے کیا کہ جب ایک عام معاشرے میں وہ تحمد شمار ہوتی ہے تو بہرحال اس کو تحمد ہی سمجھے رہے گا تو امام نے کہا کہ اس میں نشا ہے تو دور ٹوک فیضلہ ہے مولا فرماتے ہیں ایک درود پردے محمد والی محمد اللہ محمد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تم کو بیکار پیدا نہیں کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں پڑا رہے اور نہ ہی تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بےہودگیاں کرتے بھرو یعنی کسی بھی انسان کو روا نہیں ہے سزاوار نہیں ہے وہ کہ وہ سمجھے میں تو کوئی اہم اغدے پر تو ہوں نہیں میری کوئی اہمیت تو ہے نہیں میں کسی منصب کا حامل تو ہوں نہیں میری مرضی میں جو کچھ بھی کروں نہیں ہر انسان اللہ کے سامنے فَمَنِيَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْيَرَا وَمَنِيَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْيَرَا جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا جو چھوٹی چھوٹی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا ہر انسان جو اللہ کے سامنے جواب دے گا تو جو تفریحات مطلقاً حرام ہیں ان پر کراس ہے کسی بھی صورت گنجائش نہیں ہے اب آئیے ان کاموں کی طرف جو بہت زیادہ خدرناک ہے اس سے بھی زیادہ خدر نہیں کوئی شراب آپ کو معلوم ہے جو آپ کو معلوم ہے لیکن وہ کھیل کہ جو حلال ہیں اور ان میں جسے کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیا گیا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ برائی کا ذہن ڈال دیا گیا ہے اور وہ حرام ہوں گے اور اس کی مثال مہت سیریس ہی ہے اگر کوئی اوبجیکشن کرے کرکٹ حلال ہے فٹبال حلال ہے لیکن اس میں فلا فلا چیز کی وجہ سے حرام کیسے شارام ہو جاتا تو پورا فٹبال یا کرکٹ کیسے حرام ہو جاتا دیکھیں ایک مشروب ہے دودھ کا شہد کا مکمل وہ جگہ نہیں مکمل حرام نجس ہو جائے گا زہر ڈال دیں آپ کی موت کا پیغام بن کر آ جائے گا اسی طرح کھیل میں جب حرام کی آمیزش ہو جائے گی تو وہ پورا کھیل آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا کیسے لے جائے گا میں آپ کو مثال لیتا ہوں فٹبال فیفا اس وقت ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے ٹونٹی پرسنٹ آپ کے سامنے ٹی وی پر موجود ہے لیکن جو حقیقت میں روس میں اس وقت ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم جو بہت غور سے قبریں پڑتے ہیں اور جن کی حالات و واقعات پر بہت گہری نگاہ ہوتی ہے وہ پہچان دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فیفا یا ورلڈ کپ یا جو بھی کھیل ورلڈ کپ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان کی آڑ میں وہاں پر قہبہ گری کا بزار گرم سب سے پہلے تو موسیقی کو لے لیجئے موسیقی آپ نے شامل کر دی افتدائی تقریب افتدامی تقریب ملکل واضح طور پر موسیقی اور اس ملک کا اس جسے کہتے ہیں وقت کا سب سے بڑا گلوکار بلائے جاتا ہے جسے کہتے ہیں آئیٹم سانگ سمجھ لیں آپ کھیل کا ٹورنمنٹ کا اس کے بعد سٹا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں شامل ہو گیا تو اس نے اس کو حرام بنا دیا اگر آپ استفادہ کر رہے ہیں آپ خود استفادہ نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لئے جائز ہو جائے گا خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے لئے خواتین کو ان کو حقوق دلوانے کے بہانے خواتین کو یہ کہہ کر باہر نکالنے کے بہانے کہ آپ آزاد ہیں ان کو خود ایک کھیل بنا دیا گیا ہے دیکھیں خواتین کا کھیلنا برا نہیں خواتین کو کھیل بنانا خود خواتین یا خاتون جو ہے وہ کھیلونا بن گئی ہے روس کی حکومت نے باقاعدہ روس کی اور وہاں کی آوارہ خواتین سے استدعہ کی تھی کہ خدارہ باہر سے آنے والے مردوں سے تعلقات استوار کرنے سے اجتناب برتے ہیں کیونکہ پچھلی مرتبہ اتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے ہمارے لئے سبحانہ مشکل ہو گیا تھا ان کی نیشنلیڈی کے مسئلے ہو گئے تھے ایک عورت ٹی وی چینل پر اسی برائے اور بدتمیزی کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہے اسی وقت ایک شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور وہ پورا واقعہ لائف جاتا ہے اس عورت کو کچھ کہنے کی حمد نہیں ہوتی تو یہ لیول بےہیائی کا فہاشی کا خہبہ گری کا ہو گیا ہے جو اس وقت روس میں اور یہ جہاں بھی ڈورنیمنٹس ہوتے ہیں بےہائی اور فہاشی کی آرڈ میں خود آپ جب پاکستان کا ٹی وی دیکھ لیجئے جب کرکٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو کس طرح عورت کو ایک کھلونی کی طور پر زبردستی پروگرام میں بٹھایا جاتا ہے ایک نمائشی جسے کہتے ہیں کہ چہرے کے طور پر یا اس کو گراؤنڈ بلایا جاتا ہے جس کو کرکٹ کی علیف پر نہیں آتی اگر آپ کو کرکٹ کی علیف پر آتی ہو فٹبال کی علیف پر آتی ہو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کو مقاعدہ ایک میک اپ زیادہ چہرے کے ساتھ بےہیا لباس کے ساتھ گراؤنڈ میں ٹی وی پہ بٹھائے جائے اس کا مقصد کیا ہے کہ ریٹنگ ہائی کرنی ہے یا جسے کہتے ہیں کہ پروگرام میں چار میدہ کرنا ہے جسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگانے ہیں تو جب اس قسم کی بےہیائی کھیلوں میں شامل کی جائے گی تو پھر آپ کا وہ کھیل جسے کہتے ہیں کہ پسپ مردہ ایجنڈی کے طور پر بےہیائی کی طرف گبرائی کی طرف لے جائے گا تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ کھیل جائز ہے کرکٹ فوٹبال چیرنگ گرلز آپ ایک زمانے میں دیکھتے تھے آپ شاید کم ہو گئی ہیں یہ کیا ہے مردوں کو اس طرح ناشتے میں کیوں نہیں دکھاتے آپ عورتوں کو کیوں دکھا جاتے ہیں آپ نے عورت کوئی کھلونا سمجھ لی تو ہمیشہ حد رکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کھیلوں کے مخالف ہے عورتوں کے حوالے سے تو آپ یہ کہیے کہ عورت کو کھیل کی اجازت ہے لیکن کھلونا بننے کی اجازت نہیں وانا ایران میں اور دیگر اسلامی مخالف میں عورتیں کھیلتی ہیں مکمل ہجاب کے ساتھ حد تک پیرا کی حد تک فوٹبال تمام کھیل ہوتے ہیں لیکن ہجاب کے اندر کوئی مزائقہ نہیں لیکن جب عورت کو کھلونا ایک نمائش کے طور پر پیش کیا دے جائے گا تو پھر وہ نجائز ہو جائے گا برود پردے محمد والے محمد یہ تو ایک آؤٹڈور گیم کی بات ہوئی مزید مثالیں آپ معاشرے میں ٹی وی پہ میڈیا سے لے سکتے ہیں انڈور گیم کی بات کر لیتے ہیں انڈور گیمز میں کس طرح حرام چیز کو شامل کر کے اس کو حرام منا جاتا ہے ویڈیو گیمز ماں آج کل بڑی مطمئن ہیں کہ بچے کو ہم نے موبائل دے دیا اب وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اب آپ سنیئے ویڈیو گیم میں ہو کیا رہا ہے موسیقی بہت واضح ہے آپ کو آواز آ جائے گی آپ بچے کو روک دیں گے کرکٹ فوٹبال میں بھی موسیقی ہوتی ہے آپ اسے اچتناب کر لیتے ہیں مہت آسان کام ہے ٹھیک ہے بے ہجابی چلیں ٹھیک ہے آپ نے اس کا ویڈیو گیم چیک کر لیا اس میں کوئی بے ہجاب بے ہجابی یا غیر اخلاقی چیز تو نہیں ہے لیکن تین چیزیں جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو حرام شامل ہو گیا ہے ویڈیو گیمز میں اور جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے جن کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ہوتا بیچارے برسوں سے بچے کو ویڈیو گیم کھیلتا دیکھ رہے ہیں اور جب اس کے جسی کہتے ہیں کہ روٹین میں ڈسٹرب ہوتے ہیں یا جب وہ آوٹ آف کنٹرل ہوتا تب ان کو پتا چلتا مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں غیر شرعی دوستیاں فرنڈشپ ویڈیو گیمز کی طرح کی طرح ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے آپ نے ویڈیو گیمز کھیلا ویڈیو گیمز جب آپ کھیلتے ہیں تو سائٹ میں ایک انڈیکس کھلتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو وہ اس گیم کو کھیل رہے ہوتے ٹھیک ہے آپ نے چیک کیا کون کو نے لڑکی کا نام لڑکے کا نام آپ نے پہچان لیا ٹھیک ہے آج کچھ گیم ساتھ کھیلنے کے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا چلو میں کسی کے ساتھ کھیلوں میرے ساتھ گھر میں کوئی ہے نہیں آپ نے ٹک کر دیا لڑکا کسی لڑکی کو ٹک کرے گا لڑکی کسی لڑکے کو ٹک کرے گی جب وہ کھیلیں گے تو ساتھ باتی گفتگو گفشپ ہوگی ابھی وہ فرینڈشپ میں تبدیل ہو جائے گی ہم خود ایک لڑکے سے جس سے ہماری بات ہوئی تیرہ سال کا لڑکا مسلمان لڑکا اور اکنیس سال کی عیسائی لڑکی کینیڈا میں بٹھی بھی لڑکا مسلمان تیرہ سال کو اور اکنیس سال کی لڑکی اور ان سے فرینڈشپ اور ایسی فرینڈشپ کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا اگر آپ نے منع کیا مجھے اب جب بھی بچہ ٹیپلینٹ لے کے بیٹھتا ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میں تو گیم کھیل رہا ہوں اسی گیم میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہے باپس لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اسی میں چیٹنگ بھی چل رہی ہے اور اب وہ بڑے مزے سے جسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں چھو سکتا اور ہم جو ہے بلکل فرینڈشپ ہماری وہاں تو یہ کہہ دی جاتا ہے ہماری صرف فرینڈشپ ہے بس اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہمارے ہاں تو دوستیاں بھی حرام ہیں سنفنازو یا اسے کہتے ہیں کہ نامی حرم سے یا اپاؤزٹ جینڈر سے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لئے تیاریم نہیں تو کتنے ہی لوگ ان دوستیوں کی وزداتس سے کہاں نکل گئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جوانی کھو بیٹے ہیں بلکہ اپنا ایمان بھی کھول بیٹے ہیں تفریحات کی جو ایک خطرناک جو تنبیہ کی جاتی ہے جس اوالے سے اثرات بتا جاتی ہیں وہی کہ انسان اپنا ایمان ہاتھ سے ڈو بیٹا آپ کی دوستی کسی ایسے سے ہو گئی جو خدا بھی یقین نہیں رکھتا ہمارے ایک جاننے والے جرمن میں اس کی دوستی کسی ایسے جرمن سے ہو گئی جو ایتھیسٹ ہے اب وہ بھی ان کے کرتوت ان کے جیسے کہتے ہیں کہ انداز و اتوار ایتھیسٹ جیسے ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں تو یہی ہے کہ بھئی میں خدا بھی یقین رکھتا ہوں لیکن نماز روزہ تمام چیزوں سے دور دوستی ہیں نمبر ایک نمبر دو قتل و غارت کی ترغیب امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن شوٹنگ کے واقعات ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں چلے ہمارے ہاں ہوں تو سمجھ میں بھی یادتا ہے بم دھماکے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ٹارگٹ گلنگ ہوتے ہیں افغانستان میں ہو عراق میں ہو مصر میں ہو لبنان میں ہو یمن میں ہو ان جگہوں پہ اگر ایک سمجھ میں آتے ہیں کہ لوگ آشنا ہیں فلسطین میں ہو سمجھ میں آشنا ہیں امریکہ میں تو بڑی امن و آدشی ہے بڑا امن ہے وہاں وہاں پہ بچے اس قسم کے گیمز کھیلتے ہیں جن میں قتل و غارت کی ترغیب دی جاتی ہیں لے گا یا آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے تو لڑکے اچھا وہاں میں آمز خریدنا بہت آسان ہے گھر گھر میں پسٹول یا پسٹل یا جسے کہتے گن رکھی بھی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ بازار سے جا کے کوئی کھلونا خریدنے ہیں اٹھارہ سال کے اگر آپ ہو گئے ہیں تو آپ بڑا ارام سے اپنا لائسنس بڑی جسے کہتے ہیں ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ میں کہ یہ گنز کے لائسنس میں پابندی لگائی ہے ہماری ہمہت سختی ہے جہاں سختی ہے وہاں میں ماشاءاللہ اس سے زیادہ فراوانی ہے تو ہم بڑا ارام سے آپ گنز خرید سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور انہیں گنز کی فراوانی کی ویسے ان گنز کو بستعمال بھی کرتے ہیں جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں لوگ موت سے ڈرتے ہیں موت کے کھیل ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان گنز میں قتل و غارت کی اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ترغیب دی جاتی ہے اچھا قتل و غارت تو سمجھ میں آتا ہے یعنی کسی اور کو قتل کرنا اپنا تو نقصان نہیں کر رہے نا نہیں اب ایسے گنز آگئے ہیں جس میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے آپ نے شاید نام سنا ہوگا ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا اب بھی شاید ہو مشکل سے مشکل ٹاسک جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح کلاس وائز آپ کا سلیب سٹیف ہوتے چلا جاتا ہے وہ کام بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر آخری وقت ایسا آتا ہے کہ اتنا مشکل کام آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ منع کر دیتے ہیں تو پھر جو ناریٹر ہے یا جو آپ کا حکم دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں اس امتحان میں بچہ فیل ہو جائے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے شادی میں ناکامی مجھے مر جانا چاہیے مجھے جاب نہیں ملی مجھے مر جانا چاہیے تو وہ ان ٹاسک کو نہ کرنے پر فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ترغیب دی جاتی ہے کہ اس ڈپریشن فرسٹریشن نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس زندگی سے باہر آجاؤ جس شخص نے یہ گیم اجاد کیا تھا وہ رشیہ کا ایک یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا جو سائکیائٹرک انلس کے شکار ہو گیا تھا اور جس کو اس کی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور خود اس نے آٹھ لڑکیوں کو خودکشی پر مجبور کیا تھا مارا تھا خود پاکستان میں تین چار کیسز ایسے آ چکے ہیں سائکیائٹرک جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تین چار کیسز آ چکے ہیں ہتھیلی پر رکھیں دیکھنے آپ کتنی دیر تک یہ کیوب اپنی ہتھیلی پر رکھ سکتے ہیں پانچ منٹ اتنا اسکور ملے گا آپ کو دس منٹ آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے آپ نے یہ کر لیا پھر آپ کو کہا تھا ٹھیک ہے رات کے تین مجھے آپ کو اٹھنا ہے جب سب گھر والے سو رہے ہوں چپکے سے ایک کونے میں دوسرے کمر میں جا کے کیا دیکھنا ہے ہورر مووی خوفناک مووی رات کے تین مجھے اکیلے میں یہ کر لیا آپ نے اچھا اب آپ کو اپنی گھر کی چھت میں جانا ہے چھلانگ لگانا ہے اور بچنا بھی ہے آپ نے وہ کر لیا اس کے بعد پھر ایک اور ڈاسک کسی کو قدل کرنا ہے اب آپ ڈر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا آخر میں آپ کو کہا جاتا ٹھیک ہے پھر آپ خودکشی کر لیں آپ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ یہ بچے یا ٹین ایجرز یہ کام کیسے کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جذبہ غضب یا قوت غضب رکھی ہے جس تاہید ہم نہیں دیکھتے ہیں بچوں کو کچھ بچے اگریسیب ہوتے ہیں وائلنٹ ہوتے ہیں آپ ان کو محفل لے کے جائیں تو وہ پوری محفل میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں کسی ججدار گی جائیتے رہا ایک جگہ نہیں بیٹھ دے تو یہ وہ قوت غضب ہے جس کو میس یوز کیا جاتا ہے جیسے یہ گیم بلیو ویل گیم ہے یہ آپ کو میس یوز کر رہا ہے اس کا صحیح استعمال کیسے ہو آپ بچے کو کہیں بیٹا صبح اٹھو امی سردی ہے بیٹا تھنڈے پانی سے بضوح کرنے ہی میں تو زیادہ سواب ہے یہ ٹاسک دے آپ اس کو آپ برف کی کیوں کا کیوں ٹاسک دے رہے ہیں آپ ایسا ٹاسک دے اس میں فائدہ ہو کیا مغرب کے بعد آپ نے پڑھ لی اس کی زیادہ افضلیت ہے وہ ہی ٹاسک ہے آپ نے بچے کو کیونکہ انسان کی فرطت ہے وہ ایڈوینچر پسند ہے کیوں انسان کہتا ہے کہ مجھے سکول میں داخلہ لینا ہے مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے مجھے ایسا کچھ کرنا ہے کہ لوگ جو ہے دنگ رہ جائیں اور لوگ جو ہے میری تاریخ ہر کسی میں ہوتی ہے کہ میں کچھ کر کے دکھا دوں فیلڈز دائرے کار ڈومین مشاغل امور مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میں کچھ کر کے دکھا دوں ایسا کچھ کر کے دکھا دوں کہ لوگ حیران رہ جائیں پھر آپ کہتے ہیں میٹا آپ خودکشی ہوں کر رہے ہو اپنی اس جان کو بچا کے رکھو جب امام زمان آئیں گے تو ان کو اپنی جان پیش کرنا اور ان کو اپنی شہادت کے لیے اپنی جان جو ہے ان کے حوالے کرنا اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونا تو یہ تمام جذبات پوزیٹیولی یوز ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے انہی جذبات کو نیگیٹیولی یوز کیا اور حرام لہو لعب اور ایسی شغل میں مصروف ہو گئے جس کا نہ دنیا میں سواب نہ آخرت میں سواب ایک درود برد محمد علیمات اچھا ان گیموں کو ریپیٹیٹلی کھیلا جاتا ہے تو جو چیز آپ کو دکھائیت دے گی بار 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 اس چیز کی عادت بن جائے گی ہم ٹی وی پر ایک دیکھتے ہیں کولڈ رنگز کے یا کھانے پینے کے تو آپ کو ایک اشتہا ہوتی ہے مجھے کھانا مجھے پینے ٹھیک ہے اب آپ کو میں دو تین گیمز کی نام بتاتا ہوں ویڈیو گیمز کے کہ جس میں ابھی ہم نے کہا کہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے ایک گیم ہے پرنس آف پرشیا ویڈیو گیم جس میں ایک ایرانی شہزادے کو دکھایا گیا ہے کہ جو خدل و غارت کرتا بھرتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار بلکھا ہے کہ میری تعلیمات کو عام کرو یعنی ایک مسلمان ایک شیعہ پرنس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کا کام لوگوں کو مارنا قتل کرنا ہے اسلام کا چہرہ مسک کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے چلیں یہاں تک بعد قابل حضم ہو گئی قابل برداشت ہو گئی ایک گیم ہے ڈیویل میک رائے شیطان رو سکتا یعنی شیطان کو مشکر سکتا ڈیویل میک رائے میں کیا دکھایا یہ ہے کہ آپ شیطان کی تلاش میں جا رہے ہیں شیطان کا قلعہ ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اس میں آپ کو حملہ کرنا ہے اس قلعے کا دروازہ کیسا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہوں خانہ کعبہ کا دروازہ اس شیطان کے قلعے کے دروازے کو دکھایا گیا یعنی آپ کے ذہن میں بتلایا گیا ہے کہ یہ ہے شیطان اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے شیطان اب ایک چیز آپ بار بار دیکھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں شیطان کا دروازہ ہے چلیں آپ نے نہیں بھی مانا تو اب وہ بچہ وہ پچر وہ ذہنی تخیل لے کر جب خانہ کعبہ جائے گا حج کرنے تو کیا اس کے دل میں وہ احترام پیدا ہوگا کبھی احترام پیدا نہیں ہوگا ڈیولز میں قرائم نے شیطان کے قلعے کے دروازے کو کعبہ کے دروازے کے مشابہ بتایا جو اسی طرح مسجد نبوی کا دروازہ اور اس کے اوپر جو علامہ دے وہ شیطان کی ہیں کہ شیطان یہاں چھپا بیٹھا ہے اب آپ مسجد نبوی جائیں گے اس کا دروازہ دیکھ کے آپ کے اندر کوئی تحریم کوئی تقدس کوئی عزت اکرام پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا اسی طرح کال آف ڈیوٹی ایک پروگرام ایک ویڈیو گیم کہ جس میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے قرآن کو فرش پہ ان کے اوراک بکھرے پہ دکھائے گئے ہیں قرآن کو باثروم میں دکھایا گیا ہے باثروم کی شیلف میں دکھایا گیا ہے بقیدہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ لے کے ہٹ کریں اس کے پرخشے اڑا دیں ورنہ آپ اگلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے آپ کو اگلے سٹیپ پہ جانا ہے آپ نے سکور کرنا ہے اب آپ قرآن کے پرخشے اڑا رہے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن در تو قرآن کی بے حرمتی جب آپ کر لیں گے تو کیا آپ کا قرآن کھلنے کا جی چاہے گا قرآن کو دیکھ کے وہ تقدس آپ کے اندر پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا The Little Big Planet Tree ایک ویڈیو گیمز ہے کہ جس میں قرآن کی آیات کو گاہ کر سنایا گیا ہے قلو نفسنز آئے قطل موت جب آپ سنیں گے تو آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ نفسنز آئے قطل موت گہ رہا ہے اور پتہ چلتا کہ وہ قرآن نے عرب ایماریٹ میں جب اس پہ بابندی لگی تو انہوں نے پھر اس ان آیات کو نکالا لگے وہ میوزک جاری رکھی تو کتنے پروگرام بین ہو چکے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے اب وہ زمانہ بین والا زمانہ نہیں رہا انہوں سنس اف مسلم پہ بین لگا دوبارہ آگئی کوئی اتجاج نہیں ہوا تو ہر جیس کا مٹیریل یوٹیوب پہ موجود ہے بس وہ پوچھ لیتے ہیں آپ نے کلک کر دیا اس کو کیا معلوم کہ آپ ایٹین نہیں ہیں یا اگر ہوں بھی دین کی بے حرمتی تو ایٹین کے بعد بھی ناجائز ہے تو ان گیمز کے ذریعے آپ کے بچوں کے دلوں سے خوف الہی تقدس شاعر اللہ اور نیکیوں کی پاسداری ہٹائی جاری ہے اور جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی ہجیان خیزی قدل غارت قدقشی اور دین کی بے حرمدی تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کے کرنے سے کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے تفریحات میں ہمارے کاموں میں ہمارے خویل گود میں کس طرح حرام کی آمیزش ہے اب آئیے ان کاموں کی طرف جن میں انسان پڑھ کر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے درود پردے محمد والے محمد وَإِذَا رَأُوْ تِجَارَةً وَلَّحْوَنْ فَذُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَا قَائِمًا قُلْ إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِي وَالتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازَقِيمُ سورة جمعہ آیت نمبر گیارہ اللہ فرمادہ ہے وَإِذَا رَأُوْ تِجَارَةً وَلَّحْوَنْ کہ جب یہ تجارت ہوتا ہوا یا کھیل تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں فَذُّوا إِلَيْهَا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں قُلْ قَيْدُوا إِلْ لَغُونَ سے مَا عِنْدَ اللَّهِ جو اللہ کے پاس ہے خیرم مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَتْ تِجَارَةِ وہ بہتر ہے اس لہو والعب کھیل تماشی سے اور اس تجارت سے اور جہاں تک بات ہے تجارت اور رزقی واللہ خیرم رازقی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے رسول کے زبانے میں اککاز کا میلہ آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب میں ایک میکزین ہے اککاز نکلتا ہے اسی حوالے سے میلہ جسے کہتے ہیں سعودی عرب رسول کے زمانے میں مسجد نبیوی میں اککاز کا میلہ لگتا تھا مدینے کی مسجد کے باہر ابھی بھی آپ جائیں حج عبرے پہ تو آپ دیکھیں گے کہ جو بالے جبریل ہے جنت البقی کی طرف وہاں پر یہ ابھی بھی کچھ کپڑے والے اپنے کپڑے لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا تھا کچھ لوگ رسول اللہ کو خدبہ جمع دیتا چھوڑ کر چلے عدد وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً وَلَحْوَن فَضُّ عَلَيْهَا وہ اس طرف چلے جاتے ہیں وَتَرَقُوا کا قائمت تمہیں کھڑا چھوڑ کر اور رسول اکیلے کھڑے میں ہیں یا چند افراد کے ساتھ خدبہ دے رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ تجارت چھوڑ دوں جلدی جلدی نواز پڑھ لوں تو مجھے کچھ زیادہ مل جائے گا کتنی حیرت کی بات ہے کتنی حیرت ہو رہی ہوگی لیکن آپ کو اس وقت دھارت نہیں ہوتی جب افتار سے پہلے آپ ٹی وی کے آگے اککاس کا میلہ دیکھتے ہم سم نے دیکھیں اککاس کے میلے سہری میں اککاس کا میلہ لگتا تھا نہیں لگتا تھا پہلے زمانے میں مسجد نبی بھی سے بہار اککاس کا میلہ لگتا تھا اب ٹی وی بے اککاس کا میلہ لگتا ہے ٹی وی بے ماہی رمضان میں جتنے بھی پروگرامات آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے کھیل تماشی کے سارے یہی اللہ ہو لائب انعامات دینا اوٹ پٹانگ حرکتوں پر یا جسے کہتے ہیں کہ محفل موسیقی یا مخلود گیدرنگ یا احانت مومن یہی سب کچھ تو اککاس کے میلے میں بھی ہوا کرتا تھا اور یہی کچھ ٹی وی کے پروگرامات میں بھی ہوتا ہے اینڈ زہری کے وقت جب نماز شب پڑھنے کا ٹائم ہے دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے اس ٹائم کو آپ اککاس کے میلے یہ ہے موڈرن اککاس کے میلے ٹی وی کے پروگرامات کی نشر کر دیتے ہیں یہ وہ سازش دشمن کر رہا ہے مغرب سے اینڈ پہلے جو دعائیں کا وقت ہے جس میں دعائیں زیادہ خمول ہوتی ہیں آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں جب پاکستان میں یہ بیماری نہیں ہے پورے عالم اسلام میں یہ بیماری موجود ہے حتیٰ کہ بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا کہ تمام عالم اسلام میں مسلمان ممالک میں افتار سے پہلے خصوصی طور پر پرینک پرینک آپ نے سنا ہوگا کسی کو بے عقوب بنانا اور جب وہ تیش میں آ جائے تو پھر آپ کہیں گے وہ دیکھو کیمرہ لگاوا ہے ہم آپ کو بے عقوب بنا رہے تھے جھوٹ ہے یہ حرام ہے یہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے افریقہ میں ایک خاتون تھی جو بہت بڑی رائٹر بہت بڑی مصنف دیں ان کو اسی طرح کہا گیا کہ آپ کی کتاب میں دہشت گردی سے متعلق مواد موجود ہے آپ انہوں کو سپورٹ کر دی ہیں ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا بعد میں بتایا کہ کیمرہ لگاوا ہے آپ کی مووی بن رہے ہیں اگر اس کی جان چلی جاتی تو تو یہ بھلکہ سعودی عرب میں ایک پروگرام ہے تاش متاش جو پتہ نہیں کئی سالوں سے آ رہا ہے ایک دفعہ بند ہوا تو پرنس نے کہا نہیں اس کو دوبارہ کھولو وہ بھی این مغرب کے فوراں بعد وہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو یہ تمام پروگرام عالم اسلام میں صرف پاکستان میں ہر جگہ مغرب سے پہلے اور سہری کے وقت کہ جب آپ کی عبادت کا ٹائم ہے اس وقت یہ اکاس کی میلے پہلے بھی تھے قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَوْبٌ ارے بوری کی بوری دنیا کیا ہے وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا ہے زندگانی کیا ہے سوائے لَحْوَ لَعِبْ کے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُوبِ تو سورہ جمعہ آیت نمبر گیارہ تجارت اور لَحْوَ لَعِبْ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو پھر سورہ انام آیت نمبر بدس وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحَبْ کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں صرف لَحْوَ لَحْبْ پھر کہا جا رہا ہے کہ مَتَعُ الْغُرُورِ سورہ حدید آیت نمبر بیس کہ یہ تو دھوکے کا سرمایہ دھوکی کا سرمایہ اور کچھ بھی نہیں اب آئیے دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو جائز ہے لیکن چونکہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر رہی ہے آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہے اس لیے جائز آخری تفریق جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس تفریق کو اپنے مقصد زندگی بنا لیتا ہے ہمیں بھی مومنین حضرت علی ابن عبی طالب درود پر دی نیاجن بلاگا کے خطبہ مکتوب 45 45 میں لکھتے ہیں کس کو لکھتے ہیں عثمان بن ہنیف ان کے بہت اچھے صحابی دستراز مولا علی نے جس کو اپوائنٹ کیا ہو بسرے کا یا کسی بھی جگہ کا گورنر یقیناً وہ ایک بہترین انسان ہوگا مولا کی نظر انتخاب دھوکہ نہیں کہا سکتی ان کو کسی نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا اور وہ چلے گئے اور یہ بات مولا علی تک پہنچ گئی مولا علی نے پورا خط لکھ ڈالا اس بات پر کہ تم دعوت میں گئے کیسے کوئی لہب وہ نہیں تھا یعنی حرام نہیں تھا لیکن جس منصب پر وہ فائز دے اس منصب پر رہ کر آپ کو اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا امریکہ میں باقائدہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ اگر کسی غیر ملکی دورے پہ جائے گا تو اتنی حد تک کہ تحائف جو ملیں گے وہ رکھ سکتا ہے لیکن بہت قیمتی تحیم تحفہ ملے گا تو وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرانا ہوگا آپ دیکھیں جو احتیاط اسلام جو احتیاط مولا علی بتا رہے ہیں اسے احتیاط پر غیر عمل کر رہے ہیں اب سنیئے لگتا ہے کہ مولا علی نے یہ خدبہ یہ مکتوب ہمارے لیے مولا فرماتے ہیں بڑا طویل خدبہ ہے جا کے آپ پڑھ لیے گا لیکن آخری ٹکڑا جو ہماری گفتو سے مناسبت رکھتا ہے مولا فرماتے ہیں آخری ٹکڑے میں کہ کیا میں اس بات پر مگن رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں کیا میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا ہمدرد اور ساتھی نہ بنوں کیا میں زمانے کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں کیا میں ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہوں کہ مجھے اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں کیا میں اس بندے ہوئے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہمیشہ چارے کی فکر میں رہتا ہے کیا میں اس کھلے ہوئے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہر جگہ مو مارتا بھرتا ہے اور اپنے مقصد سے بھافل اب دیکھیں کتنی خوبصورت لگتا ہے کہ یہ تمام ہدایات ہمارے لئے کیا میں اپنے امیر المومنین ہونے میں مگر رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کریں اچھا ہم ہر فرد اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی لغجری کسی نہ کسی نعمت کسی نہ کسی آسائش کو اویل کر رہا ہے یعنی ہم ماں ہیں فرز گلے تو ہمارا حکم چلتا ہے بچے پر ہماری ایک آواز پر ٹی وی بند ہو جاتا ہے ایک آپ کے اندھے ہیں میرے کتنا روب ہے پھر آپ کے شاہر آتے ہیں سبوں پر ساپ سن جاتا ہے بلکل خاموش ہو جاتے ہیں سب ہمیں کمروں میں دبک جاتے ہیں باپ کہتا ہے دیکھو میری کیا حیبت ہے میرے سامنے کوئی جسے کہتے ہیں کہ پر بھی نہیں مار سکتا پھر جو ہے وہ بچہ آتا ہے روتا ہوا ہمیں میرا کھلونا ٹوٹ گیا مجھے کھلونا لانا کے دے وہ زد کرتا ہے اور باپ اس کو کھلونا باپ بیٹا کہتا ہے دیکھو میری کتنی جسے کہتے ہیں حیبت ہے باپ کی حیبت اپنی جگہ میری حیزت اپنی جگہ میری ایک زد پر باپ تھکا مارا آیا تھا لیکن کھلونا لے کے دوبارہ چلائے تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ماں ہو باپ ہو اولاد ہو بزرگ ہو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گورنر ہیں چیف منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں حکومت میں ہیں نہیں ہر شخص اپنی جگہ کوئی نہ کوئی حیبت کوئی نہ کوئی بنسب کوئی نہ کوئی طاقت اور قوت رکھتا ہے ہم اس میں مگن رہتے ہیں مسہور رہتے ہیں مسرور رہتے ہیں بھئی ہماری تو بڑی دیکھیں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو مولا کہتے ہیں مولا سے زیادہ فخر کا سزاوار کون ہوگا مولا کہتے ہیں کیا میں اسی بات مگن رہا ہوں کیا مجھے اسی لی پیدا کیا گیا بس میں حاکم بن گیا ہوں بس میں خوش رہا ہوں بہت بڑا کمال بہت بڑی اچیفمنٹ میں نے لے لی پھر کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی زندگیوں کے لیے ساتھی اور مونس ہمدرد گزار نہ بنوں آپ کے پاس کوئی نعمت ہے آپ اس نعمت کو شیئر کریں آپ کے پاس کوئی خوشی کے لمحات ہیں آپ لوگوں کو بھی شریک کریں اپنے ساتھ لے جا کر یا اس نعمت میں شیئر کر کے پھر ایک جگہ تو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں غزہ کی بدمزگی میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں ایک جگہ ترجمہ ہے کہ میں زندگی کی بدمزگی میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں تو مولا جوگی روٹی کھا دیتے اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ آدم سے حفظل کیسے پھر کوئی بحث شروع ہو جائے گی علی امبیہ سے حفظل کیسے تو بھئی وہ مولا فرما دے ہیں میں آدم سے حفظل ایسے کہ آدم کو گندم کا دانہ کھانے کا منع کیا تھا پھر بھی کھایا مجھے نہیں منع کیا لیکن میں نے پھر بھی نہیں کھایا تو میں جوگی روٹی کھا معمولی غزہ کھاتا ہوں تاکہ جو نہیں کھا سکتے وہ مجھے دیکھ کر سبق حاصل کرے اور میں ان کے لئے نمونہ بنوں اور کیا دیکھیں آپ فلسفی آپ جو لفظ سن رہے ہیں کہ میں کیا اس بندہوے جانور کی طرح ہو جاؤں جو ہمکچاری کی فکر میں رہتا ہے ہم بھی بندہوے جانور ہیں ہم بھی بندہوے جانور ہیں ہم بھی بیزہ کھانا ہے ہم بھی بیزہ کھانا ہے ایک دن گھتر گیا دو دن ایک ہفتہ گزر گیا وہ پیزہ آپ کی ذہن میں ہمیں مجھے موبائل خریدنا جب تک موبائل ہاتھ میں نہیں آیا آپ اس موبائل کو تو ہم بھی بندہوے جانور ہیں جب تک ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہم اس خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو جس کے پاس نہیں ہے وہ خواہش آرزو تمنا کو لیے ہوئے گھوم رہا اور جس کے پاس ہے یعنی اب آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اب آپ جو چاہیں کریں کسی کا حق مارے اپنے گھر میں سونا جمع کریں اپنے گھر میں روپے پیسے جمع کریں اور اپنی خواہشات پورا کریں کہ کیا تم اس جانور کی طرح بن گئے ہو کیا میں خود اس جانور کی طرح بن جاؤں کہ جس جگہ چاہے مماردہ بھی رہے تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان دنیا کی خواہشات میں مگن رہتا ہے دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مگن رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہو پا تھا کہ میں اپنی زندگی کو کن لہو لائب کے کاموں میں خرج کروں اس کے بعد ان تفریحات کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان تفریحات کا متبادل گیا ہے اور ہم کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ان حرام یا حرام شدہ حرام کی آمیزش لیے ہوئے تفریحات سے بچ سکتے ہیں کون سی تفریحات ہمیں خدا کے عریب کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جے کچھ سنا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جائز تفریحات حاصل کرنے کی اور ان سے لطف ہونے کی توفیق ادا فرما ہمیں حرام آمیز یا حرام تفریحات سے دور رکھ قالیمات اہلے بین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما قیامت کے دن انگلی شفاعات سے بہر مند فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انسار و آمان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تم علینا انکا انتا تباہ الرحیم برحمت کے یا ارحم الرحیم برحمت کے یا ارحم الرحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم